اور آدمی خانِ کعبہ کا تواف کرتا رہتا ہے حضرِ اسوط سے گھومتے گھومتے رکنِ یمانی تک آیا رکنِ یمانی سے پھر حضرِ اسوط تک آنا ہے اس راستے میں جو بندہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الاخرہ حسنہ وقینا عذاب النار یہ دعا پڑھتا ہے آگے پیچھے بھی اور کلمات ہیں جو بندہ یہ دعا پڑھتا ہے اللہ پاک نے وہاں ستر فرشتوں کو مقرر کر کے رکھا ان کی ڈیوٹی یہی ہے جو بندہ بھی رکنِ یمانی سے لے کر حضرِ اسوط کے درمیان اس دعا کو چاہے دس مرتبہ پڑھے پانچ مرتبہ پڑھے یا ایک مرتبہ پڑھے اے میرے فرشتوں تم اس پر آمین کہو اگر کسی فرشتے کی آمین کسی بندے کے حق میں قبول ہو گئی تو پھر اس کی دنیا بھی بھلائی کے ساتھ گزرے گی اور آخرت میں بھی اس کو بھلائی ملے گی کیونکہ اس دعا کا معنی یہی ہے رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَا اے اللہ ہمیں اس دنیا کے اندر بھلائی عطا فرماؤ ہر طرح کی بھلائی علم میں عمل میں جان میں مال میں عالم اولاد میں کمائی میں سفر میں حضر میں عبادات میں معاشرت میں کھانے پینے میں لیندین میں معاملات میں دنیا کی ساری بھلائی مجھے عطا فرماؤ وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَا اور اے اللہ مجھے آخرت کی بھلائی عطا فرماؤ تمام بھلائیاں موت سے لے کر قبر میں قبر کے بعدواری زندگی میدانِ محشر کی زندگی پھر اس کے بعد جنت میں ہر جگہ اے اللہ مجھے بھلائی کا معاملہ فرماؤ ایسی چیزیں کہاں نصیب ہوں گی دیکھئے رکنِ ایمانی اسی کو کہا جاتا ہے اس کے بعد میں حضرِ اصفر ہے وہ رکنِ ایمانی ہے جس کی صفحہ یہ ہو رہی ہے موسیقی